ہیلو گوڈ ماننگ فینڈز کیسے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے تو آپ کا ہماری چینل پر بہت بہت سواگت ہے دیکھیں فرینڈ اس ویڈے میں ہم دیکھیں گے جو ہے الٹی چوائننگ کے سمیں جو جروری ڈاکیمنٹ چاہیے تو ان سے ریلیٹڈ ہم پورا یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں جیسے کی آپ لوگوں کو کون کون سے ایفیڈیوٹ بن مالے ہیں اور ان کے پراروب کیا ہوں گے باقی اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چاہیے ہم لوگوں کو تو اس کو ہم لوگ دیکھ لیں گے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کچھ سرٹیفیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جوائننگ لیٹر کی ضرورت نہیں ہے وہ ملے گا تب اس کو جیسے کر دیں گے ہم لوگ اس میں پاترانگ وغیرہ لکھنا رہتا جیسے کی میڈیکل سرٹیفیکٹ لیکن باقی کریکٹر سرٹیفیکٹ ہے یہ ہم پہلے بن با سکتے تو آج اگر آپ لوگ بن با سکتے ہیں پراروب تو آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی اس میں اس پراروب پر بن بانا ہے تو کریکٹر سرٹیفیکٹ دیکھ لیتے ہیں لسٹ پہلے کیا کیا بن بانا ہے تو دو تو یہ چاریتر پرمار پتر دو کریکٹر سرٹیفیکٹ آپ کو بن بانا ہے الگ الگ گزیٹیڈ آفیسر سے بن بانے ہوں گے میڈیکل سرٹیفیکٹ شادی صدہ ہونے پر اس کا سپت پتر اور چلا چلا سمپتی کا سپت پتر اور جو بھی ڈاکیمنٹ لگے ہیں اس کی پرمارکتہ کا سپت پتر تو یہ بھی اکیمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کو کل سب لوگ ریڈی کرانے اور ساتھی جنرل نہ ہونے کی کنڈیشن میں جاتی برمار پتر تو یہ تو آپ دیکھیں چکے ہوگے اور جتنے بھی اکیڈیمک ڈاکیمنٹ ہیں ان کی کم سے کم پانچے چھے سیٹ تو یہ ضرور نہیں ہے پانچے چھے سیٹ آپ کو وہاں لگانے آپ کو وہاں کے لیے دو سیٹ رکھنے ہیں لیکن ہاں یہ کی پانچے سیٹ تیار کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا اور باقی دیکھیں آپ کو بتا دیتی ہوں پراروپ میں دکھا دیتی ہوں دیکھیں گزیٹڈ آفیسر سے یہ جو ہے کریکٹر سرٹیفیکیٹ آپ کو بنبانا ہے تو بنبانا کیا ہے یہ پراروپ تو آپ پیڈی ایف آپ کے پاس ہوگی تو یہ پیڈی ایف سے آپ ایک جو ہے اس کا پرنٹ مکالوا لیجے اور اس کو لکھ لیجے بس وہاں کیا کہنا ہے سائن اور مہر لگ جائے گی کوئی بہت بڑا کام نہیں رہتا تو یہ کریکٹر سرٹیفیکیٹ کا جو ہے پراروپ ہے تو اس پراروپ پر ہی بنبانا ہے جیسے فوٹو بھی اس میں ہے اور نیچے سائن ہے سائن اور اسطکشن یہاں ہو جائیں گے باقی آپ دیکھ لیجے یہ ساری چیزیں اتنا ہی بس ہیں بہت بہت چھوٹا سا کام ہے بہت بڑا نہیں ہے بس یہ ہے کیونکہ آپ کی کوئی پہچان ہونی چاہیے گزیڈ آفیسر سے اور وہاں آپ جا کر سکتے ہیں بس یہ کی دو الگ الگ کرانے ہیں چلے چل سمپتی گوشرا پترک کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جیسے کافی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے پوری ایک دم سب کچھ بتانا ہے ڈیٹیل سے ضروری ہے یہ سب تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے یہ ایک فارمیلٹی ہے جو ہم لوگوں کو پوری کرنا ہے یہ ہے کی بتانا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو چلے چل سمپتی کا آپ یہ پراروپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پراروپ مجھے لگتا ہے صحیح ہے بہت چھوٹا بھی اور اچھے سے آپ اس کو کرا سکتے ہیں یہاں آپ کو لکھنا ہے جیسے کی اپنا ایڈرس لیکھ دیں گے اس کے بعد ضروری نہیں ہے یہ کی سب ہی کچھ لکھا جائے ایک آنٹ کی جتنی دھنراسی ہے وہ سب لکھی جائے مگر ہاں جیسے لکھ سکتے ہیں کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے مگر ہاں یہ ایک آنٹ نمبر وغیرہ نہیں ڈالنا ہے ایک آنٹ نمبر یہ ساری ڈیٹیل وہ کچھ نہیں دینا ہے کیونکہ صرف ہم لوگوں کو ایک چھوٹی جانکاری دے دینی ہے باقی اگر آپ کے نام سے کوئی زمین ہے ملتب اگر کلیئر اس پشت طور پر تو اس کو بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہے کہ باقی اگر جیسے فیملی میں ہیں اور اس میں آپ حصیدار ہیں تو ضروری نہیں ہے یا پھر ملتب اگر اس پر ہے کہ ہاں یہ آپ کی ہے تو بتا سکتے ہیں ایسا کوئی ضروری نہیں کہ اگر صحیح صحیح پوری پروپرٹی کی جانکاری دی جائے کیونکہ کبھی کبھی پوری پروپرٹی کی جانکاری خود کو بھی نہیں ہوتی تو یہ ساری چل چل سمپتی پرمار پتر بھی لیکھ سکتے ہیں آپ اس کو یہ آپ کو ایک چاہیے ٹھیک ہے اور فوٹو کاپی تھی سبی کی چاہیے یہ ہی کیونکہ الگ الگ سیٹ میں آپ کو ضرورت ہوگی تو ان سکی پورٹو کاپی بھی کرا لیں گے اور یہ بنبا سکتے ہیں چل سمپتی پرمار پتر بنبا لیچے ڈیڑھ چاہیں بعد میں ڈلوائیے اور سپت جس کے سمکش ہاں سپت لینی ہے ان کا جو ہے نام بھی ڈالنا ہو سکتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں ٹائپ کرا کے رکھ لیچے ٹائپ کرا کے رکھ لیچے باقی سمکش کرتا کیا مدف سمکش جس کے لینے سپت تو وہ بعد میں آپ چاہیں ان کا نام ڈال سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو ایک دن پہلے پتہ لگ جائیں گی تو یہ چیزیں ہم لوگ بعد میں کر سکتے ہیں لیکن باقی چیزیں آپ تیار کر لیچے کریکٹر سرٹیفیکٹ میں کوئی ایسا نام آپ نہیں ڈالنا ہے تو آپ وہ کر لیچے آپ ریڈی کرا لیچے یہ ساری چیزیں اور ہاں یہ کہ اس طریقے کا ایک فارمیٹ یہ بھی ہے یہ پراروپ تو یہ تو بڑا ٹپیکل ہے اس میں آپ کریں گے تو یہ بہت لمبا پڑ جائے گا آپ کے لیے مجھے تو وہی والا زیادہ سہی لگ رہا ہے اس میں آپ کرا سکتے ہیں باقی اور باقی یہ والے اگر آپ چاہیں کر سکتے ہیں تو یہ والا پراروپ پر بھی آپ بنبا سکتے ہیں ٹھیک ہے چل چل سمپتی گھوشڑا پتر اور ساتھ یہ ایک جو جو بیباہت ہیں تو ان کو بھی بنبانا ہوگا تو وہ آپ کرائیں گے ایک ایفیڈیپٹ ان کا بنے گا اور ایک مون لیباس بنے گا دیکھیں مون لیباس میں بھی زیادہ تر آپ سب ہی لوگ جو بھی ہیں جس کی سادھی ہو گئی ہے وہ لوگ بھی اپنے پتہ پکشکا ہی مون لیباس لگائیں گلز کی بات ہو رہی ہے تو باقی وائز تو لگائیں گے ہی تو گلز جو سادھی سدہ ہے تو وہ بھی مون لیباس میں اپنے پتہ پکشکا ہی لگا دیں اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ اپنا ریڈی کر لیں اور یہ confusion نہیں ہے کہ کس سائٹ کا لگائیں یہ پہلے ہم نے پتہ کا لگایا تھا اب یہاں ہے تو کہاں کا لگانا چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ کہیں بھی رہیں جو ہے مون لیباس پتہ پکشکا ہی لگا دیں document verification میں آپ لوگوں نے لگایا ہوگا تو وہی چیز لگا سکتے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں ہوگئیں اس کے علاوہ جو سے ہم لوگوں نے جو lt کا document verification ہوگا تھا اس time جو form submit کی گئے تھے تو اس کی copy رکھی ہوگی آپ لوگوں پاس اس کی بھی copy کر آکے رکھ لیجئے کیونکہ اس کی بھی ضرورت پڑھ سکتے ہیں دیشنا پتر پرماری پتر اور عویدن پتر اور جسے ہماری mark sheet پورے document کے سب بھی کچھ یہ پورے ان کے بھی 3-4 set تو تیار کر ہی لیں بلکہ اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ سب کر لیجئے اور ساتھ میں ہاں ایک یہ کر سکتے ہیں اور ہاں ایک سے ایک سے پتر آپ کو یہ جو گوشنا کرنی ہے کہ ہماری یہ ساری چیزیں صحیح ہیں ہمارا تو آپ کا ہو گیا میڈیکل ہو گیا کریکٹر ہو گیا ملک ایک گوشنا یہ ہو گیا کہ یہ ساری کچھ صحیح ہے اور ایک بیوہ والا ہو گیا یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو یہ ساری document ہم کو لگانا ہے اور باقی academic پورا کر لیجئے سارا تیار اور original بھی اس کو بھی الگ ایک فائل میں سیٹ کر لیجئے سبھی کی photocopy کی 4 4 5 5 copy تیار کرنے اور اس سب کی بھی الگ سبھی کی photocopy کارالیں ایفی ڈیویٹ کی کیونکہ سبھی میں original نہیں لگتے ایک میں original تھے باقی سب میں photocopy ہی لگے گی یہ میرے certificate کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اس طریقے کا سبت پتر کا پراروپ ہے تو یہ آپ اس کو بھی چاہیے جو بھی شادی صدا ہیں وہ آپ دیکھ رہے یہ والا تو بس یہ ہی ساری چیزیں ہیں اور زیادہ تو بہت کچھ نہیں ہے ایک دن میں آپ ریڈی کر سکتے ہیں لیکن کل سے آپ لوگ لگ جائیں تو بہتر ہوگا ہے بس اتنا ہی ہے اور ہاں جو چل چل کے بارے میں ہی زیادہ لوگ کنفوز ہیں کہ ہمیں سب کچھ بتانا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو پوری سمپتی بتانے کی بہت ضرورت نہیں ہے بس جو جو ایک دم اس بشت طور پر آپ کے نام ہے وہ بتا سکتے ہیں کچھ چیز اور پوری دھنراسی ضروری نہیں ہے کہ بتائی جائے کیونکہ ہم اپنا ایک آن نمبر یا اور کوئی ڈیٹیل نہیں دے رہے ہیں صرف یہ بتا دیں گے اس ساکھا میں ہمارا ایک آن ہے بس اور اتنی دھنراسی ہے جسے پچاس ہے تو چالیس بھی بتا سکتے کوئی دکت نہیں ہے یا پھر ایک لاکھ ہے تو پچاس آٹھ ہزار بھی ایسے کر کے بتا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو بس یہ ساری چیزیں ہیں اور بس یہ سب آپ پریڈی کر لیجئے تینک یو بائی